اونچی اونچی بیلڈنگز، لیوش ہوتلز اور لگجوریس ریزورٹس ابودابی کو موسٹلی لوگ اتحاد ائرلائنز کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کی سکرین پر اس وقت دو لوگوں کی تصویریں ہیں آئی ام پریٹی شور کہ زیادہ تر لوگ رائٹ سائیڈ والے آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ محمد بن راشد المکتوم ہے دبائی کے رولر لیکن آپ کو شاید یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ لیفٹ سائیڈ والا آدمی شیخ راشد سے کئی زیادہ پاورفل اور انفلوینشل ہے اتنا پاورفل کہ 2019 میں نیو یورک ٹائمز میں پبلش ہونے والی ایک ریپورٹ میں انہیں پورے عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل پولٹیکل لیڈر ڈیکلیئر کیا گیا ایونکہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے بھی کئی زیادہ پاورفل اس پورے پرشن گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یو اے ای آج جدھر بھی کھڑا ہے دبائی کی یہ شان و شوقت اور رونک اس سب میں ایک انسان کا ہاتھ ہے یہ ہیں شیخ محمد بن زید النہیان ابو دابی کے رولر یو اے ای کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل اور امیر پولٹیکل لیڈر شیخ محمد بن زید اصل میں ہیں کون یہ اتنے پاورفل کیسے ہوئے اور وہ کیا چیز ہے جس نے ابو دابی کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ چاہے ویسٹرن سوپر پاورز ہوں ایرب ورلڈ ہوں ایشین کنٹریز ہوں یا ایون چائنا ہر کوئی ابو دابی سے بنا کر رکھنا چاہتا ہے آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب سچ یہ ہے کی اس ویڈیو میں ابو دابی کی ہسٹری کے بات کریں تو اٹھارویں صدی سے پہلے یہاں پر کسی بھی ہیومن سیولیزیشن کے کوئی سائنس نہیں ملتے ہاں پر ابو دابی کے آس پاس کا یہ سارا ریجن بہت امپورڈنٹ تھا اور یہاں پر ہزاروں سال سے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے اس وقت اس سارے ریجن میں سب سے امپورڈنٹ اور بڑا ٹرائب تھا بنی یاس بنی یاس کے اندر بیس چھوٹے چھوٹے اور ٹرائبز تھے جنہیں ڈیفرنٹ فیملیز رول کرتی تھی انہی میں سے ایک تھا الفلاسی ٹرائب یہ وہی ٹرائب ہے جس سے الناحیان اور المکتوم فیملی بلونگ کرتی ہیں خیر سترہ سو اکسٹھ میں الفلاسی ٹرائب کے کچھ لوگ تازہ پانی کی تلاش میں ادھر آئے اور پھر ادھر پرشنگ گلف کی کوسٹ لائن پر سیٹل ہو گئے اسی ایریا کو آج ابودابی کہتے ہیں اس وقت ان کی ساری ایکانومی پرل ڈائیونگ مطلب سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لانے اور فشنگ پہ چلتی تھی یہ لوگ سمندر میں غوتے لگاتے اور موتی ڈھونڈ کر لاتے اور پھر یہاں سے یہ موتی ایران اور انڈیا کی مارکٹس میں بھیجے جاتے ممبئی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرل مارکٹ تھی جہاں پر یہ سارے موتی پالش کر کے یورپ اور ٹرکی میں بھیجے جاتے تھے بس اسی سے ان لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا اور حالات اوورال اچھے خاصے خراب تھے بریگستان میں کچھ اکتا تو تھا نہیں اور سوائے مچھلی اور کھجور کے اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا اسی لیے کتنے سو سالوں تک ابودابی کی پاپولیشن بہت ہی کم رہی ایون ٹونٹی ایتھ سینچوری کے سٹارٹ میں پورے ابودابی کی آبادی صرف چھ ہزار تھی اسی زمانے میں ابودابی کو ایک اور دھچکہ لگا جب جاپان نے ہائی کالیٹی کے پالشٹ آرٹیفیشل پرلز بنانے شروع کر دیئے اور نتیجہ تن ابودابی کی پرل انڈسٹری کی ڈیمانڈ بلکل ختم ہو گئی اور پھر رہی سے ہی قصر انیس سو انتیس کے گریٹ ڈیپریشن نے پوری کر دی حالات بہت خراب ہو چکے تھے ہر طرف غریبی اور بھوک کے دیرے تھے اور یہ حالات صرف ابودابی کے ہی نہیں بلکہ دبائی شارجہ اجمان اور ایون سعودی عربیہ کے حالات بھی اس سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں تھے پھر انیس سو اٹھتیس میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عرب میں آئل کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہو گئے اور پھر ساری ویسٹرن ورلڈ کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا اس وقت ابودابی کے رولر شخبت بن سلطان الناحیان تھے سعودی عرب میں آئل کی ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویسٹرن کمپنیز کو فل پرمیشن دے دی کہ وہ ابودابی میں بھی آئل کے ریزروز کی خوج لگائیں مگر اگلے ہی سال ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی اور یہ ایکسپوریشن کا کام رک گیا ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریالائزیشن کی طرف بڑھنا شروع ہوئی اور اسی لیے تیل کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اسی لیے ویسٹرن کمپنیز نے ایک بار پھر ابودابی میں تیل کی خوج کا کام تیز کر دیا اور پھر انیس سو اٹھاون میں ابودابی میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہو گئے لیکن اس ڈسکوری کے بعد بھی ابودابی کے حالات نہیں بدلے کیونکہ شیخ شخبت تیل سے ملنے والے پیسوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی کیرفول تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئل ریزروز بڑی لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہیں اور ابودابی کو بہت سالوں بعد یہ ریزروز ملے ہیں تو اگر یہ ایکسپوریشن اسی تیزی کے ساتھ جاری رکھی گئی تو کہی یہ ریزروز ختم نہ ہو جائیں انہیں شاید اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ابودابی کے پاس دنیا کے چھتے سب سے بڑے آئل کے ریزروز ہیں شیخ شخبت نے بریٹش کمپنیز کو مزید تیل ایکسپلور کرنے سے روک دیا اور اس کے نتیجے میں الناحیان فیملی کے باقی میمبرز میں بہت زیادہ فریسٹریشن بڑھنے لگی ایک طرف سعودیہ رب بلینز اوف ڈالرز کا آئل اب ایکسپورٹ کر رہا تھا اور ادھر اتنے بڑے ریزروز ہونے کے باوجود ابودابی کے حالات صرف اتنے ہی بدلے تھے کہ کچھ سڑکیں اور فٹپات پکے بن گئے تھے لیکن پھر انیس سو چھاسٹھ میں شیخ زید بن سلطان نے ایک ملٹری کو کے ذریعے اپنے بھائی کو ریپلیس کر دیا اور ابودابی کے رولر بن گئے اور یہی تھا گلف کا ٹرننگ پوائنٹ یہی وہ شخص ہے جس نے گلف کو آج اس مقام تک پہنچ جایا اور اسی لیے انہے والد الامہ مطلب فادر آف نیشنز کہا جاتا ہے شیخ زید اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے وہ اس تیل کی ڈسکوری کو لے کر بہت آپٹمیسٹک تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ڈسکوری اس پورے گلف ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے شیخ زید ایک بہت براڈ ویجن کے مالک تھے انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر اس سارے ریجن کو آگے بڑھنا ہے تو ان سارے سٹیز کو یونائٹڈ ہو کر رہنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابودابی تیل کا پیسہ انجوائے کرے اور اس کے پڑوسی غریبی اور بھوک میں رہیں کیونکہ ابودابی جتنا تیل اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھا اور یہ وہی ٹائم تھا جب بریٹش ایمپائر بھی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ مزید ان سارے کنٹریز کو رول نہیں کر سکتی اور پھر دسمبر 1971 میں بریٹن اس ریجن سے چلا گیا اور شیخ زید کی لیڈرشپ میں چھے سٹیٹس کے ملاب سے ایک نیا کنٹری وجود میں آیا جسے آج ہم یو اے ای کے نام سے جانتے ہیں ان چھے سٹیٹس میں ابودابی، دبئی، شارجہ، اجمان، ام القوین اور فجیرہ شامل تھے اور پھر ایک سال بعد ہی 1972 میں راس الخیمہ بھی یو اے ای کا پارٹ بن گیا ابودابی اس نئے کنٹری کا کیپٹل بن گیا اور شیخ زید بن سلطان الناحیان یو اے ای کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے شیخ زید نے سب سے پہلے بیسک نیسیسٹیز پر پیسہ خرچنا شروع کیا روڈ نیٹورکس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی جو ابودابی کو آس پاس کے ویلیجز سے کنیکٹ کرنے والی تھی بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ابودابی کے نورتھ میں کوسٹ لائن کے ساتھ سمندری توفان سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی اس کے بعد شیخ زید نے اپنا سارا فوکس انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے پر کر دیا سکولز، ہاسپٹلز، گوفمنٹ بیلڈنگز، پولیس، آرمی جو بھی بیسک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے ان سب کو سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ اور ٹریننگ دی گئی اب کیونکہ دبائی کے پاس آئل کے بہت زیادہ ریزروز نہیں تھے تو شیخ زید نے دبائی کے رولر المقتوم بن راشد کو یہ مشورہ دیا کہ وہ دبائی کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کریں اور دو چیزوں کے ذریعے دبائی کی تقدیر بدلیں ایک دبائی کا سی پورٹ اور دوسرا ٹوریزم ابو دبی نے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے دبائی کو اچھی خاصی فنڈنگ دی اور پھر آہستہ آہستہ دبائی اپنے انفرسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا اور یہی وہ ٹائم تھا جب ایک اور پرسنیلٹی بھی اس ساری ٹرانسفورمیشن کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی یہ تھے محمد بن زید النہیان شیخ زید بن سلطان کے تیسرے بیٹے جو آگے چل کر یو اے ای کے پریزیڈنٹ بنے محمد بن زید اس وقت دس گیارہ سال کے تھے مگر وہ بہت دھیان سے اپنے فادر اور ان کی پالیسیز کو ابزرف کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے تیل کا پیسہ آنے کے باوجود شیخ زید بہت کیرفل پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں فور ایگزامپل آئل ڈسکوری کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے ایک فائننشل انویسٹمنٹ بورڈ بنایا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انویسٹ کریں اس کے پیچھے ویجن یہ تھا کہ فیوچر میں اگر تیل کم بھی ہو جائے تو ابودابی کے پاس اتنی انکم سٹریمز ہوں کہ اسے بلکل کوئی پرابلم نہ ہو آج کی ڈیٹ میں ابودابی کے انویسٹمنٹ فنڈ میں 1.3 پرلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہیں ان میں سے 900 بلین ڈالرز صرف ابودابی کے سٹیزنز کے لیے ہیں مطلب اگر ہم 900 بلین ڈالرز کو 3 لاکھ سے ڈیوائیڈ کریں تو ابودابی کے ہر لوکل کے حصے میں 3 ملین ڈالرز آتے ہیں اس حساب سے ابودابی کے لوکلز دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور یہ امیری اس لیے ہے کہ شیخ زید کی گائیڈنس میں اس فنڈ نے آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ریل اسٹیٹ سے لے کر ایکویٹی فنڈز، ہوتیلز، ائرپورٹس، فیکٹریز اور ایون بینکس میں بھی انویسٹ کیا اور اسی لیے جب بھی کوئی ایکنومک کرائیسس آتا ہے تو ابودابی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور اسی کی اگزامپل ہے کہ 2008 میں جب فائنانشل کرائیسس آیا اور دبائی کی ایکانومی کلیپس کر گئی دبائی کی اس مشہور انچی بیلڈنگ کا نام برج دبائی سے چینج کر کے ابودابی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ کیا گیا آج بھی دبائی کا ڈیٹ قریباً 90 بلین ڈالرز ہے جس میں سے 20 بلین ڈالرز تو صرف ابودابی سے لیا ہوا لون ہے جو دبائی نے ابھی تک واپس نہیں کیا تو یہ تھی ابودابی کی ایکنومک سٹرنٹھ ابھی تو دو اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ابودابی پورے گلف پر بازی لے گیا ہے محمد بن زید کی زندگی کا ایک بڑا پورشن ملٹری میں گزرا ہے صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے ایمیراتی ائر فورس جوائن کی اور پھر 1991 میں جب صدام حسین نے کوویت پر اٹیک کیا تو عراق کے خلاف ساری ملٹری سٹرگل کو انہوں نے ہی لیڈ کیا شاید اسی آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے محمد بن زید کو یہ جنون ہوا کہ وہ ایمیراتی آرمی کو عرب ورلڈ کی سب سے پاورفل آرمی بنائیں بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ یو اے ای کو ویسٹ میں لٹل سپارٹا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے پاس عرب ورلڈ کی سب سے ویل ٹرینڈ اور ویل ایکوپٹ ساٹھ ہزار فوجیوں کی آرمی ہے ایمیرات کا اینول ملٹری بجٹ 20 بلین ڈالرز ہے اور ابھی ریزنٹلی یو اے ای نے امریکہ سے تی ایچ ای ای ڈی یعنی تربنل ہائی ایلٹیچوڈ ائر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی خریدا ہے جو دنیا کے سب سے ایڈوانسٹ میزائل سسٹمز میں سے ایک ہے یہ وہی میزائل سسٹم ہے جو امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں لگایا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے اور چائنہ کے بیچ اچھی خاصی ٹینشن بھی ہو گئی تھی یو اے ای سعودی عرب کے بعد امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا دوسرا سب سے بڑا کنٹری ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یو اے ای کی آرمی 2003 کے بعد سے بہت ایکٹیولی ڈیفرنٹ کنٹریز جیسے کہ سومالیا، یمن، ایجیپٹ اور ایون لیبیا میں آپریشنز میں انوالف رہی ہے اس کے علاوہ یو اے ای میں سارے میڈیکلی فٹ ایمیراتی مردوں کے لیے نیشنل ملیٹری سروس ٹریننگ لینا مست ہے اور صرف آرمی ہی نہیں بلکہ یو اے ای کی پولیس بھی دنیا کی سب سے ویل ایکوپٹ اور ٹرینڈ پولیس فورس ہے ابھی 2003 میں ابودابی کو دنیا کا سب سے سیفیسٹ سیٹی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اسی سیکیورٹی کی وجہ سے آج یو اے ای دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ فائننشل، کمرشل، ٹورسٹ اور لوجسٹک سینٹر بن چکا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ ابودابی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے جنہوں نے زبردست پلاننگ کے تھرو ایسا لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہے کہ آج ہر بڑی کمپنی کا ہیڈکوارٹر آپ کو دبائی یا ابودابی میں ملے گا یہاں پر ایک کنٹروورشل چیز یہ بھی ہے کہ محمد بن زید عرب ورلڈ میں ڈیموکریسی کے بہت خلاف ہیں ان کے مطابق عرب کنٹریز ڈیموکریسی کے لیے ریڈی ہی نہیں ہیں اور اگر ڈیموکریسی کو موقع دیا گیا تو کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ الیکشن جیت کر یو اے ای کی ساری پروگرس تباہ کر دے گا اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن زید ایک سٹرانگ ملیٹری کے ذریعے سب کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اسی سٹرانگ ملیٹری اور ایکانومی کی وجہ سے آج ابودابی یو اے ای اور ایون پورے گلف کی جیو پولیٹیکل سٹریٹیجی کنٹرول کر رہا ہے اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے محمد بن زید آج ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ زبرتست ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ بھی بیلٹ کر رہے ہیں انڈیا، انڈونیشیا، ایتھوپیا، جائنا، رشیا ہر کنٹری کی ٹاپ لیڈرشپ محمد بن زید کی لیڈرشپ میں یو اے ای کے ساتھ پلانز سائن کر رہی ہے کیونکہ اتنے پیسے اور پاور کے ساتھ وہ پرشن گلف میں ساری بڑی سپر پاورز کے لیے ایک ہارٹ فیورٹ لیڈر ہیں تپتے ہوئے ریگستانوں میں غریبی اور بھوک کے کہہرے بادلوں میں جس طرح دبئی اور ابودابی کو کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں پیشن، کمیٹمنٹ اور اپنے لوگوں سے وفاداری وہ چیز ہے جو ریگستان کو بھی گلستان بنا دیتی ہے کیا محمد بن زید اور راشد بن مقدوم کے بعد آنے والے بھی اسی لگن سے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا